بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایم این فرانس کے صدر میکرن نے جو اہت دھرمی دکھائی ہے وہ جو بشرمی کا مظاہرہ کیا ہے غستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اچھی طرح ڈیفینڈ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر سے اس کے خلاف بے پناہ مظاہرے ہوئے بہت مزہمت ہوئی بہت شدید فسادات ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ شدید ہٹ دھرمی پر اڑا ہوئے جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت مضبوط لابی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے ظاہر ہے کوئی ایک ملک کا جو صدر ہے وہ اس طرح سے اڑ تو نہیں سکتا اس کے پیچھے ضرور بیک اینڈ پر کوئی نہ کوئی اس کے کوئی لابی کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو فل سپورٹ ملتی ہے کہ دنیا کے آبادی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے بے شک بہت سے مسلمان ملک جن سے ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اس نے ایک پنگا لے کر رکھا ہوا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی اتنی ستہی بات نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے آج ہم اس کو ضرور بے نکاب کریں گے اللہ کا بھی غستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جہاں سے بھی غستاخ رسول اٹھتا ہے وہاں سے ہی بغاوت اٹھتی ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اردوان نے میکرن کو بہت آڑے ہاتھوں دیکھ لیا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی سپیچ جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے میکرن کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ اچھے لیڈر ہیں جو کہ دنیا کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کو پلس کرتا ہے لوگوں کو ملانے کی بات کرتا ہے اسی طرح تیر قردوان نے کہا کہ آپ کا ذہنی معالجہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں بائی دو وے فرانسیسی صدر نے اس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں غستاخ رسول کو کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے بھئی ہم نے مسلمانوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے کبھی بھی اس طرح سے فریڈم آف سپیچ کے نام پر حالانکہ ہم اس کو کبھی بھی بینل قوامی سطح پر کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا لیکن کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی جیسے ہولوکاسٹ ہوا اس پر کبھی پروگرام کرنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن غستاخ رسول اس کی دفعہ سب کو فریڈم آف سپیچ ہی آ جاتا ہے ترقی آفتہ ممالک جن سے اس کو دفعن کرنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ موڈرنزم ہے ہمارے مذہب پر اسلام پر کوئی بات کر رہے تو جی یہ فریڈم آف سپیچ ہے لوگوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنے کا موقع دینا چاہیے ان کو ان کی اپنی بھی کوئی سوچ ہونی چاہیے لیکن ہم کسی اور مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ جی یہ تو صرف مزاق ہے کانسپریسی تھیری ہے اس کا الٹا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں یا پھر اس کو بہت سیریس لینے لگ جاتے ہیں اب یہی دیکھئے کہ شاید لوگوں نے تو اسلام کا یا مسلمانوں کا تو مزاق اڑانا ہی ہے کیونکہ ہمارے جتنے اہم پلیٹفارمز ہیں وہ بلکل بے فال ہیں OIC کے اجلاس ہیں تو اس میں کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ہم سارے کٹ پتلی ہیں سارے اسلامی ممالک خاص کر سعودی عربیہ جس کو کہ لیڈ لینی چاہیے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہی رہا پاکستان آیا یا ترکی آیا لیکن سعودی عرب کیوں کیوں کہ وہاں پر شاید ان کے تجارتی معاملات چل رہے ہیں وہاں پر ان کی پروڈیکٹس بکتی ہیں مشرق وستہ میں بکتی ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئیت نے جو ہے وہ اچھا خاصا وہاں کے لوگوں نے اس کا بہت زیادہ بائیکارٹ کیا چیزوں کا ظاہر ہے پاکستان میں تو فرانس کی چیزیں اتنی آتی نہیں ہے پاکستان میں تو جو چیزیں آتی ہیں وہ اگر آتی بھی ہیں تو اس پر صرف نام لکھا ہوتا ہے فرانس کا لیکن وہ حقیقت میں ہوتی چائنا کی ہیں یا اگر ایک دو پروڈیکٹ کوئی آتی بھی ہے تو وہ بہت بڑے بڑے سپر سٹورز پر آتی ہے ہم تو خیر اس طرح سے ان کی چیزوں کا بائیکارٹ نہیں کر سکتے لیکن کوئیت کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھا خاصا بائیکارٹ کیا اور مارکٹ سے چیزیں اٹھائی جانے لگیں اسی طرح قطر نے ایک الہدہ سے طریقہ خیار کیا کہ اس نے پوسٹرز وغیرہ لگا لگا کہ اس کا بائیکارٹ تھا میکرن جو فرانسیسی صدر ہے اس کو اچھا خاصا جو ہے اس کا بائیکارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس طرح سے جو اہم پلیٹفارمز ہوتے ہیں جو آفیشلز ہوتے ہیں او آئی سی کے باون ممالک ہیں چلے اگر وہ بالکل غیر فال ہیں تو کسی اور اسلامی ملک کو باقی سارے اسلامی ممالک کو اپنے ملک میں انوائٹ کر کے ان کا ایک شدید قسم کا رد عمل جانا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک مسنگ ہے جس کی وجہ سے کیونکہ اسلام کے اتحاد کی امت مسلمہ کی کوئی ابھی تک کوئی شکل نہیں دکھا پا رہا کوئی اس طرح سے احتجاج نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے یہ کبھی کوئی ایک ملک اٹھ کر جو ہے اس طرح کے پوسٹرز بنا لے لگ جاتا ہے اور کبھی کوئی اور جنسہ ہے وہ فریڈم آف سپیچ آرٹ کے نام پر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے اس میں ہمارا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پروف ہی نہیں کر پا رہے ہیں انڈیا کو یا انڈیا میڈیا کے سٹانس کو اگر دیکھیں تو وہ فلی سپورٹ دے رہا ہے فرانس کو اور وہ انڈیا میڈیا جو ہے اس میں اس کا پوری ہر طرح سے اس کے تعاون کی اور اس کو شاباشی دی جارہی ہے لیکن ان سب ہلپس کے باوجود جو ہے فرانس کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے جو اس کے اپنے اندر سے بغاوت اٹھ گئی ہے جو اپنے اندر سے مضاحمت اور وہاں پر ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں انہوں نے اچھا خاصا فرانس کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خود بھی جو ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مظلوم جو ہے وہ خود بھی ظالم ہے جو کہ ظالم کو روکتا نہیں ہے اس کی اپنے رائٹس کے لئے بولتا نہیں ہے غیر مسلم لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے جو ہے فریڈم آف سپیچ کہہ لیتے ہیں جبکہ ہم لوگ انہیں تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں سے بھی اگر کوئی اٹھ کر اس طرح سے کوئی کسی اور مذہب کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے سنب کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ جہلیت ہے یہ موڈرنزم نہیں ہے یہ غلط ہے اس کا اپنا رائٹ ہے وہ جس راستے پر جا رہا ہے اس کا اپنا راستہ آپ کا اپنا راستہ آپ کو تو کوئی اگر مشترکہ چیز نظر آتی ہے اس کو دونوں آپ نہ لو اور ہمارے تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کسی اور کو گالی نہ دو کسی کے معبود کو جس کو پوچھتا ہے کیونکہ پھر جواب میں وہ بھی آپ کے معبود کی بے حرمتی کرے گا تو ہمیں تو اسلام ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے بحیثیت مجموعی اسلامی ممالک جو ہیں وہ غریب کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی ہیں بھی تو ان کے تجارتی معاملات جو ہیں وہ ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ بہت سٹرانگ ہیں جس کی بس وہ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں حالانکہ کیا تو یہ بھی جا سکتا تھا کہ سارے اسلامی ممالک کو فل فور فرانس سے اپنے جو سفیر ہیں ان کو واپس بلانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہوتی یا فرانس کو یا کوئی وہ ڈرتا دھمکایا جاتا بلکہ الٹا اس نے ریسنٹ کی ایک اور کارٹن شاہے کے جس نے اس نے مسلمانوں کی پردے کی بہرمتی کی ہے وہ پوسٹر نہیں دکھانا چاہتے لیکن جس کی وجہ سے مزید جو ہیں وہ طیب اردوان نے بھی جو ہے وہ بڑے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اس پر غصے غم و غصے کا اظہار کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاں تین چار سال بعد ایسا ہوتا کیوں ہیں ایسا اس کی یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جج کرنا چاہتے ہیں کہ ری ایکشن کیا آتا ہے اب بھی اتنا سٹرانگ ہے ہم جو اتنا کام کر رہے ہیں میڈیا کے درہو سوشل میڈیا کے درہو یوت کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ان کو ملحد بنانے کے لیے یا ان کے بچوں کو مذہب بظہار کرنے کے لیے یا ان کو بہت زیادہ موڈن کرنے کے لیے تو اب کتنی خورمہ کن میں باقی رہ گئی ہے ہر کچھ عرصے بعد وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں ویسے کہتے ہیں جتنا سٹرانگ ایکشن ہوتا ہے اتنا ہی سٹرانگ اس کا ری ایکشن آتا ہے اب فرانس میں اتنے بغاوت اور اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ اتنا شدید استجاج کر رہے ہیں فرانس کے صدر کو ایک نوجوان نے جو ہے وہ ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا ہے لیکن وہ اتنا ہی زیادہ فورس استعمال کر رہے ہیں اور پولیس کے جو تھانے ان کو بھر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور وہ اور بھی جو غیر مسلم عبادی ہے عوام ہے ان کو وہ ارسٹ کر کر کے اپنی جیلوں میں بھر رہے ہیں لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بار بار ہوتا کیوں ہے کیا وہ کچھ جج کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کب امت مسلمہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریاکشن دینا بند کر دے گی ان کی یوت کس حد تک جو ہے اور کب تک جو ہے وہ کہتی رہے گی ہاں بھئی ہم جو ہیں اسلامی کے کبھی نہ کبھی تو وہ مارڈرنزم کی طرف جائیں گے ہی خدا نہ خیستہ ایسا کوئی وقت آنے سے پہلے ہی اللہ اپنا کوئی نیک بندہ ہمارے درمیان بھیجے کوئی ان فتنوں سے بچانے کے لیے جو دوبارہ اسلام کی روح کو تازہ کر سکے ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر سکے امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت جلدی آئے گا وہ روشن صبح جلدی آئے گی جب ہمیں کسی مسیحہ کا انتظار ہوگا وہ ہمیں ان سب چھوٹے بڑے فتنوں سے بچائے گا خیر آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے شکریہ